سکھر میں پڑیدن کے قریب مالگاڑی پٹری سے اتر گئی کنٹینر سے بھری مالگاڑی کراچی سے لاہور جا رہی تھی حادثے کے باعث اپ اور جاؤن دونوں ٹریک بلوک مسافر گاڑیوں کو مختلف سٹیشنز پر روک دیا گیا روہری سے آنے والی ریلیف ٹرین بھریار روڈ سٹیشن پہنچ گئی ریلوے ذرائع کے مطابق ریلوے ٹریک بلوک اور تباہ ہونے کے باعث ریلیف ٹرین کا جائے حادثہ پر پہنچنا مشکل ہے میری شوہر آنے والی پاک کوئی دو پولیس والے آئے ہیں ابھی ہمیں نہیں پتہ کمہ لے کے جارے ہیں پلیز میری مدد کریں سابق گورنر سند اشرت العباد کے بھائی آمر العباد کو پولیس نے گرفتار کر لیا آمر العباد کو چیک باؤنس ہونے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا وکیل تارک نیازی نے چالیس لاکھ کا چیک باؤنس ہونے پر سٹی کورٹ تھانے میں مقدمہ درس کروایا تھا زمانت ہونے کے باوجود گھر سے حراست میں لیا گیا اہلیہ کا الزام اسلام آباد کے بلو ایریا میں سومالین سفارت خانے کی گاڑی کی چکر موٹر سائیکل سوات جام بہاک لاش کو پیمز ہاسپیچل منتقل کر دیا گیا لاہور کے علاقے جوبلی ٹاؤن میں گاڑی میں سپارکن سے آگ بھڑک اٹھئے گاڑی جل کر خاکستر ہوگی کراچی کے مختلف علاقوں میں پولس کا سرچ آپریشن پندرہ افراد زرہ راہ سر آپریشن کورنگی سنتی ایریا پریڈی سٹریٹ اور شہرہ نور جہاں میں کیا گیا مزارہ قائد کے قریب ٹینکر کی چکر ایک موٹر سائیکل سوات جام بہاک دوسرا زخمی لاش اور زخمی کو ہسپیتال منتقل کر دیا گیا مدھر کورنگی ناصر جنگ کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سوات گر کر جام بہاک مریم نواز پر ساوک دور میں پرائم منسٹر یوت پروگرام میں عربوں کی خود برد کا الزام مریم نواز کی طرف سے مبجنہ طور پر خرچ کی رقم کی انکوائری کا فیصلہ وزیراعظم کے معاون خصوصی نائم الحق کا کہنا ہے مریم نواز نے قوم کے سٹھ سٹھ عرب روپے ضائع کیے رقم بظاہر لیپ ٹاپ اور کرزوں پر خرچ کی مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہیں سیلیکٹر وزیراعظم کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا نئے ملحق کو جواب کرزہ واپسی کے لیے حکومت کو ڈالرز کی ضرورت سٹیٹ بینک کو بندوبست کے ہدایت کی خبر لیگ ہونے پر نیجی بینک نے مصنوعی قلت پیدا کر دی ڈالر کی قدر میں اضافے کے پیچھے کون نائنٹی ٹو نیوز نے حقائق کا پتہ چلا لیا معاملے پر سٹیٹ بینک کی ان ہاؤز انکوائری شروع ابتدائی انکوائری ریپورٹ تین دن میں وزیراعظم کو دی جائے گی آئی ایم ایف کا این ایف سی ایوارڈ سے کوئی تعلق نہیں مشیر خزانہ حفیظ شے کی گوانر سندھ کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا حکومت کو وراست میں بہت مشکل چیزیں ملی ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اور عوام کی زندگیوں میں آسانیہ لانا چاہتے ہیں گوانر ہاؤس کراچی میں اجلاس بھی ہوا وفاقی حکومت کی معاشی ٹیم اور کاروباری افراد کی شکر کیا جنوبی پنزاب صوبے پر حکومت اتحاد میں درارے پڑنے لگی شاہ محمود کے بیان پر قافلی کے تحفظہ تارک بشیر چیما کہتے ہیں صوبہ بہاولپور کے ایک تاریخ ہے ریفرنجم کروالیں کے عوام بہاولپور صوبہ چاہتے ہیں یا نہیں شاہ محمود کی منطق سمجھ سے باہر ہے کہ تین ازلاح کا صوبہ نہیں بن سکتا عمران خان نے بہاولپور صوبہ وحال کرنے کا وعدہ کیا تھا حکومت کی ناکس پالیسیز اپوزیشن کی تحریک کی تیاریاں آصف زرداری کے سڑکوں پر آنے کے اعلان کے بعد نواز شریف نے بھی عید کے بعد تحریک چلانے کی بات کر دی پارٹی رہنماؤں کو رابطہ عوامی موہم چلانے کی بھی ہدایت دے دی نواز شریف کا ڈالر کی بڑتی قیمت پر تشویش کا اظہار کہا مہنگائی سے عوام پریشان ہیں ہمیں ان کی آواز بننا ہے جالی اکاؤنٹس کے ساسف زرداری نیب راولپندی میں پیش ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک تندو تیز سوالات کے جوابات دیئے نیب نے سابق صدر کو ودود انٹرنیشنل انکوائیری کیس میں تئیس مئے کو دوبارہ طلب کر لیا فاروق نائک کا کہتا ہے کہ آسف زرداری پارک لین کے شیئر وولڈرز ہیں نہ ڈائریکٹر انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں توفانی بارش کوئٹا میں سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی تیز سلابی ریلے لوگوں کو باہا کر لے گئے جاتے رہے شد گرنے سے خاتون جام بھاک، ہرنائی اور کحلو میں، ندی نالوں میں تغیانی، سانگڑ میں توفان سے کئی درخت، کھمبے اور دیواریں گر گئیں ایک بچہ جام بھاک، اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے، پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بھی بارش مشرق وستہ میں کشیدگی ایرانی وزیر خارجہ کے مختلف ممالک کے دورے بھارت کے بعد جواز ذریف جاپائن پہنچ گئے وزیراعظم وزیر خارجہ سے ملاقات ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر کوئی امکان نہیں امریکہ کے ایران مخالف اقدامات ناقابل قبول ہیں جاپانی وزیر خارجہ بولے کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ٹیکنالوجی کمپنی پر امریکی پابندی تعلقات کے لیے خطرہ ہے مزید تناؤں پیدا ہو سکتا ہے چین کی امریکہ خود ہم کی چینی وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ امریکہ چینی ٹیکنالوجی کمپنی کے خلاف غلط اقدامات سے باز رہے ادھر چین نے گرفتار دو کینیڈین تاجروں پر ریاستی روز چورانے کا الزام آئید کر دیا وزیراعظم جسٹنٹ روجو کا کہنا ہے کہ کینیڈین باشندوں کے گرفتاری نہ قابل قبول ہے امریکی ریاست کالیفورنیا میں ایف سکسٹین فالکن فائٹ رجیٹ گر کر تباہ ہو گیا ایف سکسٹین تیارہ ریور سائیڈ کاؤنٹی میں مارچ ائر ریزرو بیس کے گودام میں گر کر تباہ ہوا تیارے کا پائلٹ پیراشیوٹ کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا ادھر یو اے ای میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہوا تین برطانوی اور ایک جنوبی افریقن باشندہ ہلاک ہو گیا حاصل ائرپورٹ کے جنوبی علاقے میں پیش آیا اور مہوے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی ٹیلی کاؤن کی ترقی نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹیلی کمیونکیشن این فرمیشن ٹیکنالوجی کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئد پان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیل خبروں کا باقاعدہ آغاز ایک اہم خبر کے ساتھ پدیدن کے قریب مال گاڑی کے کئی دبے پٹری سے اتر گئے کنٹینر سے بھری مال گاڑی کراچی سے لاہور جا رہی تھی حادثے کے باعث اپ اور جاؤں دونوں ٹریک بلوک ہو چکے ہیں ٹریک بلوک ہونے کے باعث مسافر گاڑیوں کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا گیا ہے گرین لائن ایکسپریس تیزگام سکھر ایکسپریس خیبر میل اور جنہ ایکسپریس کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا گیا ہے ٹریک لیئر کروانے کے لیے روڑی سے امدادی کرین روانہ کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے منور حسین ہمارے ساتھ موجود ہے منور یہ حادثہ پیش کیسے آیا ہے اور کب تک ٹریک لیئر کروانے جائے گا بلکل پٹیزن کے قریب حادثے کا شکار ہونے والی مال گاڑی کو امدادی کاروینے کے لیے روڑی سے آنے والی امدادی تین جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہے کچھ دیت تک امدادی کاروینے کو آغاز کر دیا جائے گا ٹریک تباہ ہونے اور بلاک ہونے کے بعد امدادی کاروینے میں تاخیر ہو سکتی ہے ریلوے ذرائع کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی کہ ٹریک کے ایک سائٹ کو شام تک کلیر کر لیا جائے جبکہ ٹریک کی مکمل بحالی میں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی سیو ریلوے سکھر اور ٹی ایس ریلوے سکھر بھی جائے حادثہ پر موجود ہیں جو امدادی کاروینے کی نگرانی کریں گے بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے منور آپ کو بتائیں کہ پر ایدن کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے مال گاڑی کی پٹڑی اتر گئی ہے اور حادثے کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک بلوک ہو گیا ہے منور آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کتنے مسافر ہیں جو گاڑیاں یہاں سے نہیں گزر پا رہی ان کو کب تک لیر کر لیا جائے گا سر جب تک ٹریک کیلئر نہیں ہوتا ہے تب تک گاڑی مسافر ٹرینیں جو ہیں میراپرو سیشن پڑیتن سیشن پاندی سیشن گمپٹ رانیپور کے سیشن پر موجود رہیں گی جب تک ٹریک کیلئر نہیں ہوگا ٹریک کیلئر ہونے کے بعد ہی مسافر ٹرینوں کو یہاں سے گزارا جائے گا امکان ہے کہ شام تک ایک ٹریک کیلئر ہونے کے بعد ایک ٹرین کو وقتن فوقتن دیگر سیشن پر منتقل کیا جاتا رہے گا صحیح حادثے کے باعث اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریک بلوک ہو گئے ٹریک بلوک ہونے کے باعث مسافر گاریوں کو مختلف سیشن پر روک لیا گیا ہے جبکہ بات کریں گاریوں کی تو گرین لائن ایکسپریس تیزگام سکھر ایکسپریس خیور میل اور جن ایکسپریس کو مختلف سیشن پر روکا گیا ہے ٹریک لیر کروانے کے لیے روڑی سے امدادی کرین بھی روانہ کر دی گئے یہ منور حسین آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ